ہلو این ویلکم سٹوڈین کہہ رہا ہے which one of the foreign place do two important rivers of India originate while one of them flow toward the north ایک flow کرتا ہے north کی طرف and merge with another important river کسی اور important river کے ساتھ merge ہوگا ملے گا flowing toward بیاب بینگال اور جائے گا کہاں پر بیاب بینگال میں and the other one flow toward the Arabian Sea اور دوسرا جو ہے وہ کہاں flow کر رہا ہے Arabian Sea میں جلدی سے اس کا آنسر بتائیے جلی کریے سب کو پتا ہوگا کیا وہ عمر کنٹک ہے بدری ناتھ ہے مہا بلیشور ہے یا ناسک ہے تو right answer is A عمر کنٹک is the right answer for this question چلیے اس کے بارے میں کچھ اور discussion کرتے ہیں کہہ رہا ہے نرمدہ اور سن یہ دونوں ایسے river ہیں جو originate ہوتے ہیں عمر کنٹک سے ٹھیک ہے نرمدہ اور سن دونوں کا origin ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے عمر کنٹک پلیٹیو سے as radial ڈرائنیج سن فلو کرتا ہے toward the north and join کر جاتا ہے گنگا کو ان بیہار میں اور نرمدہ ریفٹ ویلی بناتی ہے کیا بناتی ہے ریفٹ ویلی بناتی ہے ٹھیک ہے وندائیاز اور ستھپورا کے بیچ میں فلو کرتی ہے وندائیاز اور ستھپورا کے بیچ میں فلو کر کے وہ جا کے کہاں گرتی ہے جا کے گرتی ہے عربین سی میں یاد اٹھنا اسٹوریز بنا کر کیا بنا کر اسٹوریز کال بتایا تھا میں نے اسٹوریز بنا کر ٹھیک ہے یہ وہاں جا کے گرتی ہے یاد رکھیے گا چلیے نیکس کوششن پہ کوششن آپ کے سامنے جلدی سے اس کا بھی آنسر دینے کی کوشش کریے کہہ which of the with the reference of تیستہ ریور consider the falling statement پہلا the source of تیستہ river is the same as that of the Brahmaputra but it flow through the Sikkim second one is river Rangit Rangit orignate orignate in Sikkim and is a tributary of the river Tishtah and river Tishtah flow into Bayah Bengal on the border of India and Bangladesh to is kia woh first third ھیک hai second ھیک hai one two three ھیک hai aap jaldi comment karen answer comment box pe i hope sab karen answer b only two joh hai ba ki sa hi nai nai yad rakhiy karen to chaliy next question pe next question aap ke saam nai is ka answer dhen ki karen consider the falling river vansadara indravati and pranita which of the tributary of the godavari in tino river me se koon sa river aysa hai joh tributary hai ya tino ke tino river joh hai voh tributary hai nai hai tino me se koon sa hai woh bata na aap ko thik hai or us ke hsab se bhi ha pere aap nai ni ni wale options me se tick karen jali se is karen sr and from the abo river indravati اور pranita یہ دونوں کے دونوں جو river آپ نے ابھی جسٹ پڑے یہ دونوں اس کی tributaries ہیں یاد رکھئے گا اس کے علاوہ اور کون سی tributaries ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں جیسے پورنا پورنا river سباری تو اس کے بعد آتا ہے کون سا پراورا منجیرا منجیرا اور منیر یہ اس کے tributaries ہیں کچھ یاد رکھئے گا چلیے نیکسٹ پہ question آپ کے سامنے student جللی سے اس کا بھی آنسر دیجئے which other falling is not a tributary of the krishna river ان میں سے کون سا river ایسا ہے جو tributary نہیں ہے مگر تینوں کے تینوں ہے اور چوتھا option جو ہوگا چاروں میں سے کوئی ایک ایسا option ہوگا جو ان کی tributary نہیں ہے وہ بتانی آپ کو کیا وہ بھیما ہے دونی ہے تیل ہے تنگ کیا تھا تنگ بھدرہ ہے جللی سے بتائیے comment box پہ comment کر کے بتائیے کون سا اس کی tributary ہو سکتی ہے i hope سب کو بتاؤگا کون سا اس کی tributary نہیں ہے وہ ہے تیل باقی کی تینوں یہ first second اور یہ third یہ تینوں کی تینوں اس کی tributaries ہیں یاد رکھئے گا اب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اور کہہ رہا ہے krishna river originate ہوتا ہے کہاں سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے آپ کو کی کس جگہ سے krishna river کا origin ہوتا ہے یہ origin ہوتا ہے اس کا western guard سے یہ west toward east flow کرتا ہے یہ west سے east کی طرف جاتا ہے یاد اکھنا اور جا کے کہاں گرے گا بیہا بنگال میں ٹھیک ہے ہم نے پڑھا کہ krishna river کا origin western guard سے ہوتا ہے near مہابلیشور یہ بھی یاد دکھے گا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ کون سے river کا origin مہابلیشور سے ہوتا ہے تو مہابلیشور سے krishna کا origin ہوتا ہے elevation ہے 1300 میٹر اس کی in the state of مہاراسترہ اور کون سے state میں اس کا origin ہوتا ہے مہاراسترہ میں اور its left bank tributary are بھیما دندی پیدگو حلیہ موسی پیلیری منیری یہ ساریس کی جو ہر tributaries ہیں left bank اور right bank tributary وینا کوئینا پنچ گنگا دود گنگا اس کی بعد آتا ہے گٹ پربا مال پربا اور at last تنگ بدرا یہ ساری اس کی کیا tributaries ہیں چلیے student next question پہ question آپ کے سامنے جلدی سے answer دیجئے which of the falling is the land boundary which of the falling is the land boundary river ایسا کون سا river ہے جو land boundary بناتا ہے جلدی سے بتائیے کیا وہ taapti ہے krishna ہے looney ہے یا نرمد ہے جلدی سے بتائیے تو سب کو بتاؤ ہوگا تو اس کا جو right answer ہوگا وہ ہے c looney river looney river is the right answer looney river اس کا origin جو ہے وہ بھی india میں ہوتا ہے اور وہ پہ یہ مرج بھی ہو جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا چلیے next question پہ question number 21 بلکل سا آپ نے جلدی سے answer دیجئے اس کا which of the falling river does not originate in india بڑا اچھا question آپ کے لئے ان میں سے کون سا river جس کا origin india میں نہیں ہوتا جلدی سے بتائیے ایسا کون سا river ہے جو india سے origin نہیں ہوتا جلدی سے بتائیے کیا اس کا right answer ہوگا کیا وہ 20 ہے چناب ہے راوی ہے یا ستلج ہے تو right answer is ستلج ستلج کا origin وہ india میں نہیں ہوتا ستلج ستلج کو چھوڑ کے باقی بیس چناب اور راوی یہ origin ہوتے ان کے india میں ستلج جو ہے وہ ریور origin ہوتا ہے نیر لیک راکاز یہ یا دکھ نا راکاز لیک کے پاس میں اور کہاں پر طبط میں اور یہ major tributary ہے which join ستلج سپیتی یا دکھ اور ایک اور بات یاد دکھئے گا ایسے کون سے ریور ہیں جو الٹے بہتے پہلے گھومتے ہیں اپوزی ڈریکشن میں اور تین ریور کے نام بتائیے مجھے شورٹ میں یاد رکھنے کا طریقہ س بی آئی اندوس بھرمہ پترہ اور ستلج یاد دکھئے گا ٹھیک چلیے نیکس کوششن پہ نیکس کوششن سامنے جلی سے اس کا آنسر دیجئے which of the falling is not correctly match ان سب میں سے کون سا جو ہے وہ correctly match نہیں ہے جلی سے بتائیے کیا احمد آباد سبر مطی ہائدر آباد کرشنا کوٹا چمبل ناسی گردہ جلی سے بتائیے کیا اس کا آنسر جلی سے بتائیے تو B is the correct answer for this question کیونکہ ہائدر آباد ہائدر آباد لوکیٹ کرتا ہے bank آف ریور موسی یہ یاد اکھ لینا ٹھیک ہے کہاں پہ موسی ریور کے کنارے پہ اس کا پایا جاتا this is the right answer was his question چلیے next question پہ next question student match the falling جلی کریے match کرنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کوٹس میں سے بتائیے کون سا اس کا correct answer ہوگا ٹھیک ہے سب نے guess کر لیا ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ایک سیڈ پہ cities دی ہوئی ہیں یاد دکھئے گا اس سیڈ پہ cities ہیں اور ادھر locate کرتی ہیں کون سے bank پہ locate کرتی کس river کے bank پہ locate کرتی ہے وہ دیا گیا ہے سب سے پہلی ہے cutic cutic جو ہے odisa میں ہے اور یہ مہا ندی کے کنارے پہ آ جاتی ہے کس کے کنارے پہ مہا ندی کے کنارے پہ آ جاتی ہے clear اس کے بعد second ludhyana جلدی سے بتائیے ludhyana کس کے ساتھ connect ہوگا ludhyana پنجاب کا area ہے تو اس کا مطلب ستلوج کے ساتھ جا کے connect ہوگا تو یہ four جو ہے b کے ساتھ ہو گیا مطلب a three کے ساتھ اور جو بھی ہے four کے ساتھ تو میرے ساب سے first ہی آ رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ناسک ناسک آئے گا آپ کے پاس first کے ساتھ گوداوری سی آ جائے گا آپ کے پاس اوجین شپرا یاد اکھی گا اوجین شپرا ریور اور اوجین جو ہے وہ ایمپی میں ہے کہاں پر ہے مدی آسٹرا ٹھیک ہے یاد اکھی گا اور لدیانہ پنجاب اسی سے آپ کا جو کریکٹ آنسر ہوگا سٹوڈین وہ ہے a is the right answer for this question چلیے next question پہ کہہ رہا ہے کہ which one of the falling is not a lagoon ان میں سے کون سا جو ہے وہ لگون نہیں ہے جللی سے بتائیے ان میں سے سی پریار لیک is ناٹ لگون باقی ساری کی ساری لگون چیلی ساری لگون سے یاد اکھئے آپ ٹھیک ہے اچھا اب بات کرتے ہیں لگون کی لگون کی ہوتا لگون is the body of water by a natural barrier کوئی natural barrier water ورڈ اس کو الگ کرے گا سینڈ بار ٹھیک ہے جیسے coral reef ہو گیا barrier reef etc ورڈ لگون جو تھا یہ italian language کا word ہے کس language کا word ہے italian language کا word ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے italian language کا اور word کیا تھا laguna کیا word تھا italian language کا laguna word تھا اس کا مطلب ہوتا pond یا lake اس کا مطلب کہاں پر اشتو مدی تا کیرلا میں بات اور کر لیتے ڈیپلی اشتو مدی آپ پوچھ سکتے ہو یہ لگون تو ہے اشتو مدی جو ہے یہ لگون تو ہے کہاں پر ہے کیرلا میں یاد رکھے گا اشتو مدی کیرلا میں اس کے بعد چلی کا lake کہاں پر ہے اور اوڈیسا اوڈیسا largest line water lake اس کے بات تیسری ہے پولی پولی کہاں پر آندھرہ پردیش میں آندھرہ پردیش تامل لادو آندھرہ پردیش تامل لادو کے بٹوین ہوگی آر لگون پریار پریار لیک سراؤنڈ بائے کردمن hill یہاں دکھئے کردمن hill سے گھری ہوئی ہیں یہ پوچ سکتا ہے تو کردمن hill سے گری ہیں کون سے گری ہوئی ہے لیک کردمن hill بنائی پریار لیک آگے پیچھے گیر کر ٹھیک ہے چلیے next question پہ which of the falling pair are correctly match water fall river جلدی سے match کرنے کی کوشش سب سے پہلے میں بات کروں گا جھو fall جھو fall کہاں پر ہے شراوتی river پہ کس river کے کنارے پر ہے شراوتی river کرناتکا میں یاد رکھے گا اس کے بعد کپل دھارا fall کپل دھارا fall جو ہے یہ locate کرتا ہے on river نرمدہ یاد رکھے گا یہاں گلتی ہوئی ہے پہلا incorrect match یہ پہ ہو گیا کپل دھارا fall نرمدہ کے کنارے پہ نرمدہ not a go da v آگے ہے اور بات کرتے ہی شیوہ سمدرم fall شیوہ سمدرم fall یہ river kaveri کنارے پہ کرناتکا میں جوگ fall اور شیوہ سمدرم کرناتکا میں اور الگ الگ river kaveri اور شراوت یہ correctly match نہیں ہے اس کا مطلب two three اس کا right answer ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب b is the correct answer for this question چلیے next question پہ question آپ کے سامنے جلدی سے answer دیجئے which one of the falling is called mystery lake جلدی سے بتائیے روپ روپ کنڈ لیک کو mystery لیک آ جاتا ہے اور یہ high altitude جو lake glacial lake in the state of utra khund کہاں پہ پہ جاتی ہے روپ کنڈ lake ایک mystery lake high altitude glacier lake اور utra khund میں پہ جاتی it also has been known as skeleton lake بھی کہتے یاد دکھئے گا ایک اور important question یہاں پہ آئیز ہوتا ہے کہ utra khund کی ایسی کون سی lake ہے اسے skeleton lake کہتے ہیں اسے روپ کنڈ lake بھی کہتے ہیں that is why known as mystery lake بھی اس کو کہتے ہیں چلیئے next question پہ question number 27 سامنے ہے جلی سے answer دیجئے match کرنی ہے list first and list second کو اور select کرنا ہے correct answer from the code given below جلی سے بتائیے کیا اس کا right answer ہوگا ایک side پہ آپ کے پاس lakes ہیں اور دوسری side پہ آپ کے پاس کیا دی ہوئی ہیں location جلی سے اس کا answer کرنے کی کوشش کریں پہلا ashtamudhi lake ashtamudhi lake دوسری pulikit rope kund اور suraj kund just ابھی اگر آپ نے اوپر سہی سے پڑھا تو rope kund پڑھ کے آئے ہو یہ اترا خند میں ہے اس کو mystery اور skeleton lake بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سی کے ساتھ سیدھا سیدھا گیا ٹھیک ہے فور سی کے ساتھ گیا فور کس کے ساتھ گیا سی لگون بھی کہتے پیچھے پڑھتے آئے ہو نا صحیح سے کھا تھی kerala میں تو یہ ہو گیا a a two کے ساتھ two ہو گیا اور pulikat lake pulikat lake کہا تھی جلی سے بتائیے pulikat lake کہا پہ دی pulikat lake وہ tamil ladu کہہ سکتے ہو tamil ladu اور سورج کنڈ کہا پہ ہے حریانہ میں تو آپ آرام سے اس کا quote کر سکتے ہو تو right answer is b چلیے next question پہ next question which of the falling is not a tributary of the quarry amravati hemavati veliar یا lakshman teer تھا اس کا answer ہوگا c veliar is the right answer یاد ke hemavati suvarna avati noil amravati اور lakshman teer تھا یہ tributary kaveri اور veliar یہ origin ہوتا ہے اس کا کہاں پہ سرم ڈائی ہیل میں اور جہا کی گرتی ہے پال سٹریٹ میں ساؤ آف kaveri میں ٹھیک ہے چلیے next question پہ next question ہے ki the moon soon drive from the moon sun joh arabic word سب ne پڑھاوگا بہت ہی easy ہے term moon sun joh student arabic word یاد رکھئے گا arabic language word ہے moon sun has been drive from the arabic word mousim which means season hota and it's seasonal reversal of wind in indian ocean and southern asia blowing from the southwest in summer and northeast in winter رہتا یاد رکھئے گا next question آپ کے پاس in which part of the india is daily range temperature the highest کون سی range میں daily range temperature سب سے زیادہ رہتا ہے eastern coastal area interior of 36 gar arnavan island desert area of Rajasthan right answer is desert area of Rajasthan is the correct answer for this question ٹھیک ہے چلیے next question پہ next question آپ کے سامنے جلدی سے answer دیجئے which are the month for monsoon in tamil ladu جلدی سے بتائیے march april june july september october یا اکتوبر دسمبر ٹھیک tamil ladu میں بارش جب پورے country میں بارش ہو رہی ہوتی ہیں tamil ladu میں بارش نہیں ہوتی سب سے زیادہ ہمارے بارش ہوتی ساؤت east والی اور summer والی moon سن سے آتی سمر سے آتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اور tamil ladu میں winter میں ہوتی ہیں ٹھیک یاد رکھی گا winter time پہ ہوتی ہیں تو اس کوشن کیا گا رہے کہ indian munsoon is indicated by the seasonal displacement because of differential temperature of land and sea cold wind of middle asia یا پھر excess similarity of the temperature یا پھر نرن آبد اب تو i hope سب کو پتا ہوگا جب زمین کا temperature اور sea کا temperature الگ لگ ہوتا ہے wind ہمیشہ high سے کدھر کی طرف مو کریں گی مو کریں گی low pressure area جب land کا high pressure ہوگا اور low pressure c کی طرف ہوگا تب winter والی rainfall ہوتی ہیں اور جب high pressure c میں high pressure ہوگا اور جو land وہاں پر low pressure zone ہوگا low atmosphere pressure ہوگا تو ہوا sea سے کدھر کی طرف جائیں گی land کی طرف جائیں گی clear بات میری اور تب moonsoon cause ہوتا ہے differential temperature کی وجہ سے تو اسی وجہ سے یہ بارشی ہوتی ہیں اور یہ concept دینے والا انسان کون تھا حال ہے یاد رکھے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ملتے نیکس ویڈیو میں اور زیادہ اچھے کوششن کی ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بولیے thank you for watching this ویڈیو